بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رمضان پاک اللہ کا بہت ہی بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے سبحان اللہ اس لئے اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیں نہ معلوم کون سی گھڑی میں دعا قبول ہو جائے تحجد کا وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے لہذا سہری سے پہلے تحجد کے نوافل پڑھ کر اللہ کے آگے گیو وزاری کی جائے اور اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اللہ سے اپنے دل کی باتیں کی جائیں اللہ کو بتائیں اپنے تمام مسائل اور اس سے دعا کے ذریعے اس کی مدد مانگیں اللہ کو دعا سے منایا جائے احدیث میں افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزے دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کریں ایک وقت پر غور کیجئے بالفرض اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی نیک اور بلگزیدہ بندہ ہو اور وہ آدمی آپ کو کسی وقت بتا دے ابھی مجھے قواب کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے تو کیا آپ اس وقت دعا نہیں کریں گے اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش نہیں کریں گے اس ٹائم آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو دے گا اگر وہ بتائے تو آپ کیسے دعا نہیں مانگیں گے بڑی آجزی و انکساری کے ساتھ وہ روکے اللہ رب العزت سے سب کچھ مانگیں گے کیونکہ دل میں یہ استحصار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس ٹائم اس وقت دعا مانگنے سے اللہ پاک ہماری دعا ضرور اپنی بارگاہِ الہی میں قبول کرتے ہیں سبحان اللہ جب ایک بلی بتائے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو ہم اتنے شوک کے ساتھ دعا مانگیں گے اب سوچئے ذرا جو کہ ولیوں کے سردار نبیوں کے امام اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ روز دعا کی دعا رد نہیں ہوتی جب آدمی افتار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو ہمیں افتیاری کے وقت کتنے شوک اور لجاجت سے اور پر امید ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز دار کی دعا مسترد نہیں کیا جاتا کیونکہ اس لیے کہ روز دار کے دل میں انکساری اور آجزی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں پروتنی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور متیع و فرما بردار ہوتا ہے اس نے کھانا رب العالمین کے در سے چھوڑا ہوتا ہے اس نے عرض و سما کے رب کی عطاعت کی خاطر رہشات سے کنارہ کشی اختیار کی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو گرگرا کر دعا مانگ رہا ہو تو جان لیں وہ اللہ کے قریب ہے اور اسے اپنے رب پر پورا احتماد ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے اگر ایسا ہے تو اس سے مناجات کریں یا وہ دور ہے اگر ایسا ہے تو ہم با آواز بلند اسے بنائیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی جس کا ترجمہ یہ ہے جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو میں قریب ہوں جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لہذا انہیں چاہیے میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم بہروں کو نہیں پکارتے اور نہ ہی غیر حاضر کو پکارتے ہو بے شک تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں دعا ایک لمبی رسی اور مضبوط کپرا اور بانی رابطہ ہے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے ساتھ ہرگز کوئی تبہا نہیں ہوگا اللہ ہمیں آواز دیتا ہے ہم اسے پکاریں وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم اس سے مانگیں ارشاد باری تعالی ہے اپنے رب کو گر گراتے ہوئے اور چھپکے چھپکے پکارو یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سبحان اللہ رمضان کا مہینہ دعا توبہ کا قبولیت کا مہینہ ہے اے وہ روزے دار جس کے ہون روزے سے خوشک ہو گئے جس کا جگر پیاس سے سکر گیا جس کا پیٹ بھوکا رہا تو کسرس سے دعا کر اور گر گرہ کر مانگ اوہ تالہ نے اپنے صالح بندوں کا وصف بیان کیا ہے ارشاد باری تالہ ہے یہ سب لوگ بلائے کی کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوف اور خوف سے پکارتے تھے یہ سب ہمارے آگے جھپ جانے والے تھے اے روزے داروں دعا کے بھی عداب ہوتے ہیں جن کو جاننا روزے دار کے لیے بہت ضروری ہے دعا مانگنے کے لیے دل میں عزم اور احتماد و وسوق ہو کر اللہ اسے عطا کرے گا اور اس پر اپنا فضل کرے گا تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے اے اللہ اگر تم چاہے تو مجھے بخش دے لیکن وہ پختہ ارادے سے مانگے اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے دعا مانگنے والا دعا کے شروع میں اللہ کی طریق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے دعا کی قبولیت کے اوقات کو پیش نظر رکھے مثلا رات کا آخری سلس سجدوں میں ازان اور تکبیر کے درمیان وقفہ فرض نمازوں کے بعد جمعہ کے دن آخری گھئی نماز اثر کے بعد عرفہ کے دن یہ دعا قبولیت کے اوقات ہیں انہوں کا اپنے دعا مانگی جائے اے روزے دارو غروب افتاد سے پہلے تیرے لیے سب سے بھر کر غنیمت گھری ہے افتاد سے پہلے جبکہ تجھے سخت بھوکو پیاس لگی ہو اس وقت گرگرا کر اللہ سے دعائیں اور ملت جائیں کر اور خوب دل لگا کر اللہ سے مانگ اس طرح سہری کے وقت پوری توجہ سے اللہ حیو قیون کی بارگہ ہمیں التجائیں کر کے کیونکہ تُو فقیر ہے اور اللہ مینی ہے تُو کنزور ہے اللہ قوی ہے تُو فانی ہے اور اللہ باقی رہنے والا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی جو حدیث میں اس طرحان بیان ہے اے جبریل علیہ السلام مکیل علیہ السلام اور اسراتین علیہ السلام کہ رب اسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کو جاننے والے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں مجھے اختلافی مسائل میں حق کی قبائیت دے اپنے حکم سے بے شک تُو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف قبائیت دیتا ہے دعا کے چار فائدے ہیں دعا کا پہنا فائدہ تو یہ ہے اس سے اللہ کی بندگی اس کے حضور انکساری اور اس پر اطماع کا اظہار ہوتا ہے اور یہی عبادت کا مقصود و مطلوب اور سمر ہے دعا کے ذریعے خیر و بھلائی کے حصول کا مطالبہ اور نقصان و حصارے سے بچاؤ اللہ کی بارگاہ سے طلب کیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اگر دنیا میں دعا قبول نہ ہو تو اسے عجر و سواب کی صورت میں آخرت کا توشہ بنا دیا جاتا ہے دعا کے ذریعے خالص تحیر میں یسر آتی ہے لوگوں سے علائق ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا تمہ بلنے نہیں رہتا اے ہمارے پروردگاہ ہمیں دنیا و آخرت میں اچھائی عطا فرما ہمیں عذاب سے بچا اے ہمارے پروردگاہ ہمیں ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیہا پن پیدا نہ کرنا الہی تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی عطا کرنے والا ہے الہی ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے نماز روزہ قرآن اور جتنی بھی عبادات ہم نمزان کے مہینے میں کریں اپنی بارگاہ الہی میں اس کو قبول و منظور فرما آمین یا رب العالمین آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جزاکاللہ